پورے کے چھے کے چھے جو ہمارے پیلٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں ان میں سے دو تو ہیں بلو ماسک ہیں اور باقی یہ جو چار ہیں یہ فیشر ہیں باقی مزید تفصیل آپ مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سے اور دیکھیں ابھی پیاری پیاری آوازیں بھی نکار رہے ہیں اور دیکھ رہے بھی ہیں اور آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ باقی یہ جو چار ہیں یہ کون سے ایک والا تو کنفرم ہے جو اوپر ہیں دیکھیں بلو ماسک والے یہ تو ایک پیر بلو ماسک ہے باقی جو چار ہیں فیشر ہیں لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سی فیشر کی آگے یہ نسل ہے اور آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی بلیڈنگ کیسے ہو سکتی ہے مطلب ان سے کوئی اور مطلب کہ توتہ آسکتا ہے اور ہم ان کی بلیڈنگ درائیں گے اور یہ بھی بتانا ہے کہ بلیڈنگ کتنے مدل کتنے عرصے بعد دیتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں وہ بچے کتنے عرصے بعد نکلتے ہیں پھر وہ بڑے گروت کے کب ہوتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے سارا کچھ مجھے آپ نے باتانا ہے پیر لائیں پیرٹس کے وہ آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آپ نے صحیح سے نہیں دیکھا اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو ہم نے ان کی جگہ تھی جو ان کا گھر تھا ان کو وہاں بھی شیف کر دیا ہم نے دکھا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں ابھی ان کو کیا فیر دینی چاہیے کہاں رکھنا چاہیے کہ اس تنپریچر میں رکھنا چاہیے ان کی فیر کیا ہے کیسے کھاتے ہیں کون کون سے مجھے کیونکہ تھی انفرمیشن نہیں ہے اور ہمارے ساتھ جو دوس کیا تھا اس نے ہمیں بتایا تھا کہ کون کون سے دے تو یہ آپ مجھے گائیڈ کریں گے اور بتائیں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ لوگ بھی بنتا رہے گا اور ساتھ ساتھ آپ مجھے بتاتے بھی رہی نا کہ یہ کیا کیا کھاتے ہیں کیا کیا ان کی جو جو چیزیں میں آپ سے پوچھتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کو کام پر رکھیں جو ہمارے تین ٹیکر ہمارے پر پیجر ہیں وہاں پر ان کو میں نے شیف کیا اور میں آپ کو دکھا دوں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کپٹل یہ کپٹل کی ہمارے پاس ایک پیر ہے یہ دو ہیں ہمارے کپٹل اوپر والا ہم نے ابھی خالی چھوڑا ہے اور سینٹر والے میں اپنے دو رکھیں میں کپٹل اور جو ہم لوگ لائے ہیں یہ رہے بھائی جو ہمارے تین پیر ہیں یہ رہے ماشاءاللہ کھیل رہے کود رہے ہیں اور جس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون کون سے پورے کے چھے کے چھے جو ہمارے پیرٹس ہیں وہ بیٹھیں میں ان میں سے دو تو ہیں بلو ماسک ہیں اور باقی یہ جو چار ہیں یہ فیشر ہیں باقی مزید تفصیل آپ مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سے اور دیکھیں ابھی پیاری بیاری آوازیں بھی نکار رہے ہیں اور دیکھ رہے بھی ہیں اور آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ باقی یہ جو چار ہیں یہ کون سے ایک والا تو کنفررم ہے جو اوپر ہیں بلو ماسک والے باقی جو چارے فیشل ہیں لیکن آپ نے مجھے بتا رہے ہیں کہ کون سی فیشل کی آگئی یہ نسل ہے اور آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی بلیڈنگ کیسے ہو سکتی ہے مطلب ان سے کوئی اور مطلب کوئی توتہ آ سکتا ہے اور ایک کاتے کے اکیلل تو ہم نے ان کو دیکھیں باجرہ ڈالا ہوئے نیچے یہ رکھا ہے باجرہ اب باجرہ کار ہیں باقی تفصیلیں آپ بتائیں کہ ان کو کیا ڈالنا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں کہ بلیڈنگ کتنے عرصے بعد دیتے ہیں جو ہنڈے دیتے ہیں وہ بچے کتنے عرصے بعد نکلتے ہیں پھر وہ بڑے گروت کے کب ہوتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے سارا کچھ مجھے آپ نے بتانا ہے اور دوسری جو کوکٹیل ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ کتنے عرصے بعد وہ ہنڈے دیتے ہیں اور پھر اس میں سے بچے نکلتے ہیں کتنا کتنا عرصہ پیریٹ لگتا ہے اور ان میں سے کوئی مطلب کہ ایکسپینسیف نسل بھی آ سکتی ہے جنہیں یہ سارا کچھ آپ نے کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتانا ہے یہ بھی بتائیں کہ یہ کتنے کا پیور ہونا چاہیے یہ کوکٹیل کا آچھا ریڈ ماس کا اور باقی جو افیش ہیں ان کے مطلب کہ یہ کیا پرائز ہے اور کتنے میں لینے چاہیے اگر مزید ہموں لینے ہیں ابھی انشاءاللہ پورا اس کا سیٹ اپ بنائیں گے پورا اس کا کمرہ بنائیں گے جہاں صرف ہمارے پرندے برٹس وغیرہ یہ خرگوش پرگیاں سب کچھ ہوگا انشاءاللہ پورا ایک چھوٹا سا فام بنے گا اور سارا میں اس کو آپ کو دکھائے کروں مطلب کہ یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ منی زو بنانے جا رہے ہیں تو منی زو بنائیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہمارا منی زو تیار ہو جائے گا اس کے در بہت سارے آپ دیکھیں گے پیرٹ ہوں گے چھوٹیاں ہوں گی اور گوش ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گے انشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے ہم لوگ بنائیں گے اس کے لئے آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کون کون سے پیرٹ مجھے رکھنے چاہیے جو ہمیں مطلب کے آگے جا کے فائدہ بھی دیں اور ایکسپینسیو بھی بکیں اور ان کے کوئنٹی بھی اچھی اور کوئنٹی ٹی بھی بڑھے سب آپ نے مجھے بتانا ہے کیونکہ آپ لوگ بتائیں گے تو مجھے اتنی انفرمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں اور کوکٹل دیکھ میں ہر آرام کر رہے ہیں دونوں گتاج بڑے پیارے پنجرے تو ہمارے پاس سبھی جو کیج ہوتے ہیں وہ کافی اور میں پڑے میں لیکن ہمیں مرگی ہیں خربوش اور کبوتر ہی ہیں لیکن یہ ہمارے پاس سامنے پڑے میں کیج ایک میں تو ہمارے ہیں خربوش اور دوسرے میں ہیں ہمارے مرگی ہیں اور تیسرے میں مرحال سے کبوتر ہیں یہ سارے تو میرے چھوٹے بھائی نے رکھے میں وہ یہ دیکھ پال کرتا ہے کیونکہ ہم تو حقاق بلوگ میں بیزی رہتے ہیں لیکن جب ہم فارم کھول لیں گے اور ایک منی زو کھول لیں گے تو پھر انشاءاللہ ٹائم دینا پڑے گا پھر آپ کو بلوگ میں دکھائے کریں گے کیا مزید چیز لاتے سروے کیا کریں گے مارکٹس میں جائیں گے وہاں سے بھی لیا کریں گے تو انشاءاللہ مزا آئے گا اور آپ کو بھی مزا آئے کرے گا تو ضرور آپ نے میرے چینل کو گرو کرنا ہے تاکہ ہماری جو کمیٹی ہے اور جو ہماری چینل وہ بڑھ سکے ابھی چلتے ہیں باہر اور اور اپنے جو ڈیلی بلوگ ہیں اس کو کنٹیلیو رکھتے ہیں ان کو کرنے دیتے ہیں ریسٹ بھائی آپ لوگ کرو ریسٹ یہاں پر کپٹل آپ بھی ریسٹ کرو اور آپ لوگ بھی سارے یہاں پر ریسٹ کرو واپس آتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چاہتے ہو تاکہ ہم جا کے لوگ بنا کے آئے تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں انجوائے کریں یہاں پر ہمارے چلتے ہیں باہر اور جو اپنا ڈیلی بلوگ ہے اس کو روٹین کو ہی بتاتے ہیں چلتے ہیں باہر اتنی گرمی ہے کہ ہمارا دو سکر پہ ایک اڑیوں کے روٹینی لگوا سے پیس لیے دیکھیں تندور پہ مجود اور یہاں سے روٹی لگوا رہے ہیں اور گرمی کی شدت آپ پیرے ماتے پہ بسینے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گرمی ہے ابھی تو اور پتہ نہیں کتنی گرمی ہے ابھی دن کا ٹائم ہے جیسے جیسے دن ڈلتا جائے گا آپ کو باتا ہے کہ تقریباً پانچ وجہ تک پانچ وجہ تک یہاں پر گرمی تو ضرور ہوتی ہے یہاں سے بیک لینے کے لیے اس نے کوئی اپنے گرموں کو لیے بیک لینے تو مارکیٹ میں یہاں سے ہم لوگا بھی لے لیتے ہیں بیک اور پھر چلتے ہیں واپس گرمی تو بہت ہے جدیہ دلیں اور پھر چلتے ہیں واپس اب اس کو پسند آئے گا تو پھر لگا باتا ہے کوئی دیکھنے میں کہ شاید کوئی پسند تصویریں لے رہے تھا کہ تصویریں لے رہے تھا گھر جا کے دیکھا ہے چھوٹی سی مارکیٹ پھلی بھی ہے کیونکہ سنڈے ہیں سنڈے والے دن تقریباً سارا بند ہوتا ہے تو اسی لیے دیکھیں یہ باقی تقریباً ساری دکانیں تو یہاں پر گرم کو لے لیا چلو ابھی لے لیا اس کو لے کے جالتے ہیں ہم آپس ابھی گر کی طرف پھر میں پی لیں ہم نے پاکولا بھائی ہمارے لیے بنارہ پاکولا تاکہ پاکولا بغیرہ پی ہوں وہی گرمی پاکولا بھائی ہمارے لیے یہ چیک کریں ہاری اب دہنا میں سیٹی ماروں اور یہ بھی سیٹی مارے گا میں سیٹی مارتا ہوں اور یہ بھی مارتا ہوں مطلب کہ یہ لگتا ہے کہ یہ بھول مل گئے ہیں ابھی میں آپ پہ دکھا تو ان کے چوزے بھی ہمارے پسپک ہوتا ہنے کے درمے میں شاید بند ہو گئے ہیں اور چوزے دکھانے کے لئے مجھے جانا پڑے گا نیچے چھت کے اوپر اب اس چھت کے اوپر جاتا ہوں اور یہ ان کا پنجرہ اور آپ کو دے جاتا ہوں اندر گرہ ان کا ایک چھوڑا سا گھر بنا نیچے چلتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اندر آرام کر رہے ہیں نیچے ہم لوگ آگے چھت پہ اور یہ رہے ہیں ہمارے چوزے یہ رہے ہیں بھائی دیکھے سارے چوزے یہ نیچے کھیرنے سارے جالی جوازہ سہی نظر نہیں آرہا باقی ان کے لئے بورا میدان بنوارا اندر ان کا دروازہ کھولتا ہوں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ رہے ہیں ان کا دروازہ یہ رہے ہیں اور یہ رہے ہیں چاہرے چوزے کہا رہے ہیں بھائی رہے ہیں تو بہر آنے کے چکر میں سارے یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں ہرگی ہماری ہو رہی ہے اس کے بچے سارے یہ کے لئے اندر گرائن کا یہ گھر بانا ہوا ہے اب واقعی خرگوش بھی ہیں لیکن خرگوش نیچے جوسہ اس کی سرٹامی نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ بہرہ 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 یہ دیکھیں یہ خاری ٹاگی نظر آئی ہے وہ بیٹھا ہوتا ہوتا ہے کھرگوش اور مرگی ہم نے رکھی ہیں جو چھت کے اوپر اور جو توتے ہیں وہ تو ان کے لئے یہ پنجرے رکھا گا ہم نے گرلی کے اندر یہ جہاں کیونکہ یہ نیچے گرمی بھی ہے اور ان کے لئے تو بقاعدہ آپ نے دیکھیں کہ مرگی ملے گھر بانا میں مٹی بگر ہے ہرگوش ہم کو بنا ہو لیکن ہرگوش آپ کو بتا ہے کہ کپی اندر پھلتے ہیں وہ وہ گھونتے رہتے ہیں لیکن انگرگیوں کے لئے بڑا پیارا سیٹ اپ باہاں انشاءاللہ جو بڑا سیٹ اپ بنے گا پورا کمرے میں دو انشاءاللہ ہوڑ مصا ہے گا اس ٹائم جب ریڈی ہو جائے گا تھوڑی گرمی کم ہوئی ہے تو ہمارے کرگوش آگئے باہر یہ دیکھیں یہ بین کو کچھ کھانا ڈالا ہے تو کھانے کے لیے یہ باہر آگئے ہیں ہم نے ان کو چھلکے ڈالے ہیں آم کے وہ کھانے کے لیے یہ آگئے ہیں باہر پہلے تو اتنی گرمی تھی کہ وہ باہر ہی نہیں آرہے تھے اور اب یہ کہ تھوڑی گرمی کم ہوئی ہے تو باہر آگئے ہیں دوسرا والا میرے خالصہ پیتے گندر ہی ہے لیکن یہ آگیا اس کو بھوک لگی ہے تو ہم نے چھلکے پہنے کے لیے فٹو بھوڑ یہ باہر پہنچا ہے لگتا ہے میری دونوں نے بات سن لی یہ دونوں باہر آگئے ہیں یہ رہا ہے اور یہ رہا ہے یہ وائٹ والا وائٹ والا تو فیوریٹ ہے اور آپ کو بتا ہے کہ باہر کلر کے تو بات یہ الگا دوسرا یہ رہا ہے یہ چھلکے ڈالے میں کھانے کے لیے ان کو بھوک لگی سے باہر آگئے ہیں آو کھاؤ بیٹا دوا کے کھاؤ ہمارے سے نہیں ہو رہی ہے تو پھر بھی پریندے ہر گوش بھی آپ نے دیکھا کہ وہ چھکے بیٹھا ہوئے گرمی بہت ہے بہت تو چھاؤں سے تلاش کی ہوئے نیچے ایک جگہ بھی آرام سے ہوا بیٹھا باقی تو ہوتے تو ہمارے ہی چھاؤں میں ان کے بھوک لگوں نے کپڑا وغیرہ بڑھا رہا ملگی میں ہمارے چھاؤں میں ہر گوش تو گھنتے رہتے ہیں اس لئے باقی ایک اٹھل دیکھیں ایک اٹھل دونوں بیٹھے ہیں دیکھیں ان کے بھوک لگوں میں چھاؤں وغیرہ جی بھی رکھی ہوئے تاکہ یہ سیفلی اندر بیٹھ سکیں اور ان کو یہ تو پوکر پوکر چھاؤں ہیں اور یہ سارے تو یہ تو بلکل یہ چھاؤں کے اندر ہیں سارے بھائی ابھی تم سب نا تم سب کرو یہاں پر ریسٹ آپ بھی اور آپ بھی کرو ریسٹ انشاء اللہ کل آپ کو کل دکھائیں گے ابھی آپ لوگ ریسٹ کرو آپ کے لئے بلوگ اتنے ہی تھا یہ گئے بھائی یہ بھائی ہے دیکھو تاج اٹھا کے بھوڑا جو جو انفرمیشن میں نے آپ سے مانگی دیا آپ نے ضرور باتانا ہے کہ ان کی فیڈنگ کم کرانے چاہیے ان کو کیا دینا چاہیے پیسٹ فیڈنگ کیلئے کیا ہے کھانے کیلئے کیا ہے جو ان کو دیا جائے تاکہ یہ تندوست ہیں گرمی سے بھی بچ سکیں اور کون سم موسم ہے جس میں اپلیڈنگ ان کی گربائی بچ سک گئی ہے تو یہ سب آپ نے کمم بچ سمتانے کیونک میں تو نہیں ہوں تو زہری بات ہے آپ مجھے گائیڈ کریں گے تو بچہ چلے گا تو یہ ضرور آپ کمنٹ میں بتانا مجھے کیا کیا جو چیزیں میں نے بولی ہیں وہ مجھے ضرور بتانا تو بھی ان کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کونی لوگ کے ساتھ تو میرے والد صاحب کو لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاکھوں کی بلکش شماعی جنرمی آلہ سلام مقامت آفرمائے تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کوئی نیو لوگ کے ساتھ صرف تک کیجئے گزیز آزر دیتے ہیں اللہ حافظ